بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا فیملی ٹریپ تھا سواد کا جنت نظیر پاکستان سوزر لینڈ آف پاکستان یہ سواد کی ٹرنل آپ اب یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں جو موٹر وی کے اوپر اس وقت بنائی گئی ہے بڑی خوبصورت ٹرنل اور بہت خوبصورت مناظر سوزر لینڈ آف پاکستان اور منگورہ سواد کلام مالک جبا کا ایک چھوٹا سا فیملی ٹریپ تھا اور اس کے یہ مناظر میرے دل چاہا کہ آپ لوگوں تک بھی شیئر کر دی جائیں جیسا کہ سورہ تھا کہ سواد جنت نظیر پاکستان ہے سواد سوزر لینڈ آف پاکستان ہے ایک خوبصورت نشکرین اور یہ دریعہ سواد جیسے وقت آپ مناظر فرما رہے ہیں بہت خوبصورت اور بڑے پیارے مناظر اس ٹریپ میں دیکھنے کو ملے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی خوبصورتی آپ تمام بیورز کے ساتھ شیئر کرنے کو دل چاہا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت ایک منظر بڑے لمبا سا کنوے چل رہا ہے یہ بھیڑوں کا اور اس کے ساتھ پیچھے یہ خوبصورت پہاڑ ایک خوبصورت منظر بادلوں میں ڈھکا ہوا سواد کی کلام کے راستے کی پکچرز ہیں جو آپ ابھی ملحظہ فرما رہے ہیں مختلف یگوں پر چھوٹی چھوٹے سپورٹس اور سیاحت کا یہ ایک بہترین اور جیسے کہ آج کے لئے ٹورزم ڈے منایا جا رہا ہے تو ٹورزم کے حوالے سے یہ ہمارے اس ہوتل کی پکچرز الخلیج ہوتل جہاں پر ہم نے کلام میں رہائش اختیار کی اس کے مناظر اور بڑا اچھا اور بہت ساتھ سترہ ہوتل تھا الخلیج ہوتل مالم جبا اور یہ ریکمنڈڈ ہے جو لوگ مالم جبا کا وزر کریں تو یہ ایک بہت اچھا اور بڑا خوبصورت ہوتل ہے کلام کے بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر ہی اور اس کی جو رومز ہیں اکومنڈیشن وہ بھی بہت اچھی تھی اور اس کے بیو بھی بہت اچھے تھے اور یہ اسی ہوتل سے لی گئے کچھ پکچرز آپ احباب تک شیئر کر رہے ہیں کلام بہت خوبصورت اور پیری جگہ ہے اور یہ کلام سے ہمارا یہ مہوٹن کا سفر شروع ہوا اس سے پہلے یہ کلام کے فوراں بعد جنگل ہے جس کی بکچرز اب یہ آپ منادہ فرما رہے ہیں یہاں پر لوگ کیمپنگ کرتے ہیں رات گزارتے ہیں جو لوگ ہوتل میں رہنا پسند نہیں کرتے یہاں پر کیمپنگ کرتے ہیں اپنا کھانا پکاتے ہیں اور انجوائیمنٹ کرتے ہیں نائٹ سے یہاں پر کیمپنگ میں کیا جاتا ہے اور بڑی خوبصورت پلیس ہے یہ اور یہ اب ہمارا سفر مہوٹن جھیل کی طرف شروع ہوا ہے جو پینتیس کلومیٹر کا سفر ہے اور تقریباً کچھ چار ساڑھے چار گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے یہاں سڑک بس ایسے ہی ہے کہ کہیں پر تھوڑی سی سڑک آئی اس کے بعد زیادہ تر پتھروں پہ ہی چلنا پڑا اور پہاڑوں کے بلکل ایج کے اوپر اور یہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہت رف ٹریک ہے لیکن اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے تھوڑی بہت مشکت برداشت کرنی پڑتی ہے مہوٹن جھیل کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں جہاں سے دریائے سوات نکلتا ہے انہی پہاڑوں سے اور وہاں پر جو ایک جھیل ہے وہاں تک ہمارا پلان تھا جانے کا اور یہ ہم اب اس رہے گا پر پہنچ چکے ہوئے ہیں جہاں پر یہ مہوٹن جھیل اور یہ مہوٹن جھیل کے پکچرز بہت خوبصورت نیلگوں آسمان استغار نیلہ پانی تھنڈا یخ برف جیسا پانی پہاڑوں سے گریشیر سے نکلا ہوا تازہ پانی اور یہاں پر بوٹنگ اور بوٹنگ کے ساتھ ساتھ یہاں ہم نے کچھ ٹراؤٹ بھی کھائی اور اس کے ساتھ ٹراؤٹ مشلی اور جس کے بارے میں بہت زیادہ یہاں کے علاقے کی چیزیں مشہور ہیں وہاں ہم نے دیکھا کچھ ہوترز میں ہم نے یہاں پر راستے میں ٹھہراؤ کیا ہے یہ مہوٹن جھیل میں بہت خوبصورت ایک جھیل کے بیچوں بیچ ایک جنگل نوہ بھی ایریا ہے یہاں پر بھی لوگ کیمپنگ کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت اور یہ درختوں پہ اور پہاڑوں پہ آپ کو جمع ہوئی بڑھ اور یہ الخلیج ہوتل ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے رہائش اختیار کی تھی کرام میں اور ویسے تو یہاں اجازت نہیں تھی لیکن ہم نے یہاں بارویکو کا بھی انتبام کیا ویسے ہوتل کی طرف سے ہمیں کوئی اجازت نہیں تھی لیکن ہم جب سمان لے آئے تو انہوں نے چاروں ناشار ہمیں اس کا اللاؤ کر دیا کہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر بابی کو لیکن ویسے ہوتل میں افیشلی اللاؤڈ نہیں تھا تو یہ آپ ملحظہ فرما سکتے ہیں بہت خوبصورت اور پیاری سینریز اس موسم میں کلام کا سفر بہت زبردست رہا ہمیں موٹر وے سے چک درہ تک تو موٹر وے ملی اور موٹر وے سے آگے کلام تک کا جو سفر تھا وہ بھی روڈ بہترین تھے کسی جگہ پر کچھ تھوڑے سے کئی کئی تھوڑے سے پیچز آتے تھے لیکن موسٹلی جو ہے وہاں پر روڈ بہت خوبصورت اور پیارے روڈ بنے ہوئے یہ ایک پوائنٹ پر ہم بہرین کے قریب رکے اور یہ ایک چیڈ لیفٹ ٹائپ تھی سڑک سے دوسری جانب ہمیں لجانے کیلئے اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت آبشار بھی دیکھنے کو ملی جس کے لیے سپیشل ہم اس جگہ پر گئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت آبشار اور یہ وہ چیئر ڈریفٹ جس پر ہم سفر کر کے یہاں پہنچے تھے بہت خوبصورت پلیس تھی بہت خوبصورت قسم کی یہاں پر ہمیں آبشار دیکھنے کو ملی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ بہت پیاری بڑا زبردست قسم کا پانی اور آبشاروں سے اور پہاڑوں سے بہت رہے ہوئے چشمی سکا پانی یہ خوبصورت اور ٹھنڈی جگہ اور بڑی پیاری پلیس جہاں پہ بڑے خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کے ملیں گے اس کے بعد ہمارا سفر تھا مالم جببہ کی طرف اور راستے کی خوبصورت سینریز کو کیپچر کرتے ہوئے ہمارا سفر مالم جببہ کی طرف اور مالم جببہ پہنچنے کے ساتھ ہی ہم نے وہاں پر تھوڑا سا ویزٹ کیا ہوتل میں کمرہ ورہ لیا اور اس کے بعد پھر چیر لفٹ کے لیے روانہ ہوئے یہاں پر پی سی ہوتل بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ بہترین بہت خوبصورت پیاری چیر لفٹ اور مالم جببہ ایک بہت خوبصورت اور تھنڈا علاقہ تھا بسکلی کلام اور بہرائن یہ علاقے جو ہیں یہ وادیاں ہیں اور مالم جببہ جو ہے یہ پہاڑوں کے ٹاپ کے اوپر ہے یہاں کا جو موسم تھا وہ لائک ایز مری تھا بہت خوبصورت موسم اور اس میں یہ چیر لفٹ اور یہاں پر ایسے تھا کہ جیسے ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد بادلوں کے درمیان میں سے گزر رہے تھے اور بہت خوبصورت مناظر اور یہاں پر بچوں نے بھی بڑا خوب انجوائی کیا اور چیر لفٹ پر یہاں سے نیچے سے تو اوپر گئے لیکن باپسی وہ بچے ہیں ہمارے سب پیدل پہاڑ سے نیچے آئے لیکن میں نے تو خیر باپسی کا بھی سفر چیر لفٹ سے ہی تائے کیا لیکن بچوں نے پیدل کا بھی سفر کیا اور خوب انجوائی کیا اور یہاں کا موسم سب سے پیاری بات یہاں کا خوبصورت موسم تھا بہت خوبصورت میں خوبصورت دیکھنے کو ملا مالم جبا میں یہاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادلوں میں کھیرا ہوا اور اس کی چوٹی پر فہاڑ کی اور یہ بہت خوبصورت موسم تھنڈا اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ مختلف فکشرز جو مالم جبا کی آپ مناظر فرما رہے ہیں یہ ہمارا ایک مختصر تور تھا فیملی ٹریپ اور اس ٹریپ کی ہم نے کچھ مناظر اور کچھ شورٹس آپ سے شیئر کی ہے تاکہ ٹورزم ڈے کے اوپر یہ پیغام ہے میرا کہ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے ٹورزم کو فروغ دینا چاہیے ہم خود بھی جائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں کہ وہ نوڈرن اریئرز کا وزر کریں سپیشلی سوات کلام مالم جبا بہرین اور یہ دیکھئے ایک بہت ہی خوبصورت منظر باطنوں سے کلا ہوا مالم جبا اور مالم جبا سے ہم ان کے ایک پوائنٹ ہے جہاں سے ایک افشار اور یہاں جنگل بھی ہو اور کچھ ایریا یہ دیکھئے افشار یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ایک جنگل یہاں کبھی ہم نے وزر کیا اور یہاں بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا بڑی خوبصورت اور پیاری جگہ بڑی پیاری سیریز اور یہاں سے ہوتل سے بھی مالم جبا کا ویو جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتا تھا تو یہ ایک چھوٹا سا فیملی ٹریپ تھا جو میرا دل چاہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرو اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے یوٹیوب پہ ڈی ایچے بھاول پر گیا ہے حوالے سے بھی جو لیٹس ڈیویلمنٹ اپ ڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو اس سے بھی اگاہ کرتے رہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بلکل مت بولیے ہمارا نمبر ہے پلس نائن ٹو تری زرو ون ایٹ سکس ایٹ فائی زرو سیون سکس آپ ہمیں ویڈس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تری زرو ون ایٹ سکس ایٹ فائی زرو سیون سکس رات اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ